خواہش کا اظہار کیا ہے اور وہ وظیفے کی شکل میں حضرت کی زبان سے کچھ جانا چاہتا ہے تو انہوں نے جس خواہش کا اظہار کیا ہے اسے ہم نے کچھ اس طرح خلم بند کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں اس کی نعمت ہیں تو اگر کسی کے وہاں بیٹیوں کی شکل میں اللہ کی رحمت اس کی نعمت بے شک دو تین بیٹیاں ہیں اگر کسی کے گھر میں اور اب وہ اس کے وہاں دوبارہ خوشی کے امکانات دکھ رہے ہیں اس کی جو شریکہ حیات ہیں وہ اگر امید سے ہیں پرگننٹ ہیں تو اب اگر اسے اولاد نرینہ کی خواہش ہے ایک بیٹے کی اگر وہ خواہش رکھ رہے ہیں ماں باپ تو انہیں کیا کرنا ہوگا کیا کوئی ایسا عمل ہے کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے تفہل اولاد نرینہ یعنی بیٹا آتا فرمائے اس سلطنے میں پہلے بات تو یہ ہے کہ اللہ جو دیتا ہے اپنی مرضی سے دیتا ہے نہ دینا چاہے تو نہ بیٹی دے گا نہ بیٹا دے گا تو ہماری سعادت مندی تو یہ ہے کہ اللہ جو دے اسی پر شاکر ہو اسی کا شکر ادا کرے وہی اس کے لئے بہتر ہے اور بیٹیاں جو ہیں اتنی خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کی نسل بیٹیوں ہی کے ذریعہ رکھی بیٹیاں کچھ کم نہیں ہیں مگر انسان کے ایک فطرت ہوتی ہے فطرت سے وہ مجبور ہوتا ہے تو بیٹے کے خواہش کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس سے وہ کوئی بنیگار نہیں ہو رہا تو بس جس نے بیٹی دی ہے اسی سے درخواست کی جائے کہ وہ بیٹا دے درخواست کرنے کی اچھی صورت یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے بائیں سائیڈ جو بچی دانی ہوتی ہے اس سائیڈ با وزو تین مرتا دروش شریف پڑھے اس پر ہاتھ رکھ دے دائنے ہاتھ کو بائیں سائیڈ بچے دانی کو پر ہاتھ رکھ دے اور صرف تین بار یہ کہہ دے اس میں جو کچھ ہے اگر وہ بیٹا ہے تو اس کا نام محمد ہے اس میں جو کچھ ہے اگر وہ بیٹا ہے اس کا نام محمد ہے تو پھر تین مرتا دروش شریف پڑھ کر کے آئسے ہی وہ روزانہ ایک بار کریں کسی میں اور یہ عمل جو ہے عمل تین مہینے سے کم کا ہو تو اسے شروع کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک چلتا ہے یہ شوہر ہی کر سکتا ہے اور پھر اللہ کا فضل ہوگا کہ اپنے پیارے محبوب کے نام سے ان کے صدقے وہ بیٹا بھی دے گا انشاءاللہ کبھی کبھی کچھ حالات کے پیشے نظر یعنی کاروباری تجارت یا کاروبار کے پیشے نظر جو شوہر ہوتے ہیں وہ اپنے گھر سے باہتے ہیں دور ہوتے ہیں یہ کام تو صرف شوہر ہوں صاحب شوہر کی آدم موجودگی میں شوہر کی ماں صرف شوہر ملت اسلامیہ یہ جو عمل حضرت نے فرمایا انہیں صرف شوہر ہی کر سکتا ہے اور چوبیس گھنٹے میں ایک بار کرنا ہے ایک بار کرنا ہے شوہر جو ہے حضرت نے جیسا فرمایا آپ اس کو ریپیٹ کر کے دوبارہ سن بھی سکتے ہیں حضرت کی زبانی جو حضرت نے ہمیں آتا فرمایا یہ رائٹ ہینڈ رہنا ہاتھ ہے اسے شوہر کو اپنا رائٹ ہینڈ اپنی وائپ کے بچے دانی پر رکھنا ہے اور جو حضرت نے فرمایا اسے دورانا ہے انشاءاللہ اللہ اپنے حبیب کے ستے تفیل بیٹا آتا ہے بیٹا آتا ہے